بہت شکریہ یہ اصل میں آج کی پریس کانفرنس کانٹینیٹی ہے جو پرسوں ہم نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں میں نے آپ کو کچھ آگاہ کیا تھا کہ پہلی جماعت سے لے کے آٹھویں جماعت تک کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم پروموٹ کر دیں گے بغیر امتیانات کے لیکن نمی سے لے کے بارویں جماعت کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ اس میں ایشیوز تھے اور سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو قانون ہے اس میں ایسا کوئی پروویجن نہیں ہے کہ جس میں بغیر امتیان کے بچوں کو اگلی کلاس میں پروموٹ کیا جا سکے اس پر تو ہم کام کر رہے ہیں لیکن جو وفاقی وزیر ہیں شفقت محمود صاحب انہوں نے پہلے بھی میٹنگ کی تھی آج بھی میٹنگ کی اور ہم نے اپنی اسٹیرنگ کمیٹی کی جو میٹنگ کی تھی پرسوں اس میں ایک کمیٹی بنائی تھی جو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا جس میں تمام جو ایگزیمنیشن بورڈز ہیں ہمارے ان کے چیئرمنز اس کے اندر شامل تھے اور ہمارے سیکیٹری سکولز سیکیٹری کالجز اور سیکیٹری یونیورسٹیز اور بورڈز یہ تینوں سیکیٹریز اس میں شامل تھے انہوں نے اپنی میٹنگ کل کی اور اس میٹنگ میں کچھ انہوں نے پروپوزرز دیئے جو آج ہم نے فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ جو میٹنگ تھی اس میں بھی رکھے لیکن پھر میں نے مناسب سمجھا ہے کہ میں آپ کو بھی ان سے آگا کر دوں اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو ضرور ہمیں دیکھنی ہیں ایک تو نمی اور نمی جماعت کا جو طالب علم ہے وہ دسویں جماعت میں چلا جائے گا جو اس کا ریزلٹ ہوگا نائنٹ کلاس کا اس کی بنیاد پر اور اسی طرح سے جو گیارویں کلاس کا سٹوونٹ ہوگا وہ بارویں کلاس میں چلا جائے گا اپنے گیارویں سوری دسویں کلاس کا جو ریزلٹ اس کا ہوگا اس کی بنیاد پر گیارویں میں جائے گا اور گیارویں والے کا جو ریزلٹ ہوگا اس کی بنیاد پر وہ بارویں میں چلا جائے گا اس میں ہم نے تجویز یہ دی تھی کہ ڈھائی فیصد جو ہے وہ اس کی پرسنٹیج میں اضافہ کیا جائے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اسٹوئنٹس ہوتے ہیں جو امپروومنٹ کے لیے کوشش کرتے ہیں اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ نمی جماعت کا جو اچھے اسٹوئنٹس ہوتے ہیں ان کا دسویں میں پرسنٹیج ان کی نکریز ہوتی ہے اسی طرح جو گیارویں جماعت کے اسٹوئنٹس ہوتے ہیں جب وہ بارویں میں جاتے ہیں تو بارویں میں ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے وہ محنت کرتے ہیں ظاہروں کا آگے ایڈمیشنز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم نے اس چیز کو مدد نظر رکھے کافی اس پہ انہوں نے جو کمیٹی ہم نے بنائی تھی انہوں نے کافی اس پہ کام کیا اور یہ تیپ آیا کہ ہم ڈائی فیصد کریں گے لیکن جو آج وفاقی حکومت کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس پہ کنسنسس یہ ہوا ہے کہ تین فیصد جو ہے اس کو ایڈیشنل پرسنٹیج اس کو دیں گے یا کروس دو بورڈ ہوگی سب کو ہو جائے گی اچھا اس میں جو ایک ایشوز ابھی ہیں دو تین جس کو ہم بیٹھ کے ریزول کریں گے ایک تو جو پرائیوٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کچھ ہمارے نظر میں کچھ مسائل ہیں اس کو ہم حل کرنے کے لیے مزید ہماری جو سب کمیٹی ہے جو کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ اس پہ مزید کام کرے گی اور جو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ایشوز آئیں گے اس کو ہم ریزول کرنے کی کوشش کریں گے اب اس میں تھوڑے سے شاید پرالرمز اور بھی لوگوں کو درپیش ہوں گے لیکن میں نے جس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ حالات ظاہرے نارمل نہیں ہیں ایک وہ چیز ہے جس میں ہم کئی دعائیوں سے چلتے ہوئے آنے ایک سسٹم بنا ہوئے اور سسٹم کے تحتم آگے بڑھ رہے تھے لیکن آل آف سڈن یہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ہمیں وہ پورا جو ہمارا ایک نظام ہے امتیانات کا نتائج کا وہ سارے کا سارے ڈسٹرب ہوا ہے تو ایک نئی چیز انٹریڈیوز کی ہے اس میں کوشش کی ہے حتی الامقان کوشش کی ہے کہ جو ہم کریں اس میں کم سے کم مسائل اور مشکلات سٹورنٹس کو ہو لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ابھی بھی ہمارے نظر میں ہیں جس کی وجہ سے کچھ پرولمز جو ہے وہ آ سکتی ہیں اس کو حل کرنے کے لیے مزید میٹنگز ہماری یہ کمیٹیز کریں گی اور ان کی پھر جو ریکمینڈیشن آئیں گی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پرولمز ہوں گے ان کو ہم ختم کر دیں گے اور کوئی چیز ہے ہی چیز تو کوئی سوال آپ کا ہو تو میں سر یہ کلیر کر دیں گی یہ تین پرسنٹ والا جو اضافہ ہے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے جس نے مثال کے طور پر اس کی ساٹھ فیصد ہے اور وہ کوشش کرے گا کہ جب دسویں کا امتحان دے تو اس کو امپروو کرنے کے لیے محنت کرے گا تاکہ داخلہ حلق نہیں ہو جائے تو وہ ایکزیم نہیں دے پا رہا ہے تو ہم نے اس کو تین فیصد اضافی دے دیا تو اس کی سکسٹی تری پرسنٹ ہو جائے گی جب وہ ہوگا دسویں کا جب اس کو ہم دیں گے تو اس کی پرسنٹی جتنی ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں ہم ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں ایچی سی کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں تاکہ جو امتحانات انہوں نے لینے ہیں ایڈمیشنز کے لیے میڈیکل میں انجینئرنگ میں اور دیگر جو فیڈز ہیں اس کے اندر جو ایڈمیشنز ہوں گے اس کو بھی ہم کسی طرح سے ان کو اس میں اکومنیٹ کریں اس میں بھی زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو جائے اور ظاہر ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی فیور بھی نہ ہو جائے کوئی ایسا طریقہ بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل کالیجز ہیں ان کو بھی ہم آن بورڈ لے رہے ہیں تاکہ ان کا بھی کوئی میکنزم اسی طرح کا بنا دیا جائے تاکہ ان کے جو سٹیوئنٹس ہیں جو بغیر اگر اگزیم سما بھی نہیں ہو رہے ہیں تو وہ بھی کسی طرح آگے چلے جائیں ایک تجویز اور بھی ہے لیکن میرا ذاتی خیال یہ کہ شاید وہ بھی ہمارے لیے مشکل ہوگی وہ یہ ہے کہ کچھ سٹیوڈنٹس جو اپیار ہونا چاہتے ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اپنی جو پرسنٹیجز اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے تو کوئی سپیکشل اگزیمز کروائے جائیں اس میں اب یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات ایسے ہوں تاکہ ہم امتیان لینے کے قابل ہو جائیں لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ہمارے لیے وہ بھی مشکل ہوگا لیکن میں نے بتایا نا کہ کچھ ایشو ضرور ایسے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس کے لیے ہم جو ہے وہ اپنی کمیٹی کو ہم نے پھر کہا ہے کہ وہ بیٹھیں اچھا ایک اور بھی مسئلہ شاید آپ سوال بھی اس سے کر لیں کہ کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو کچھ پیپرز میں فیل ہیں کہ ایک دو پیپرز میں وہ فیل ہو گئے ہیں تو ان کے لیے یہ ذرہ ہے کہ اگر کوئی ایک دو پیپرز میں فیل ہے تو ہم اس کو پاسی مارکس دے کے اس کو آگے پروموٹ کر دیں اس کو اگلی کلاس کے اندر اس کو پاسی مارکس دے کے آنے والے دنوں میں جو پولوجیز کے داخلہ ہوں گے وہ کس کرائیٹیرے پہ ہوں گے مطلب جو پرانا سسٹم چل رہا تھا کیونکہ ابھی تو آپ پروموٹ کر رہے ہو پھر جب اگر سٹوڈنٹس کو جو پولوجیز میں داخلہ لینے کے لیے تو کیا آپ کس طرح پسندید ہوئے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو ایک بتایا کہ ہم نے یہ کیا ہے کہ تین فیصد اضافی نمبر دے کے ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں تو اب جس کالج میں ایڈمیشن جس پسنٹیج پہ ہو رہا ہے اسی پسنٹیج کے مطابق ہو جائے گا اچھا جو میڈیکل کے ایڈمیشنز ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں الگ سے اور ان ٹیسٹ میں جو بچہ یا بچی ایک ان کی جو بھی جو اسٹینڈرڈ ان کا ہوتا ہے ایڈمیشنز کا اس کے مطابق اگر وہ نمبرز لے لیں گے تو وہ کالیفی کر جاتے ہیں اگر وہ نہیں لیں گے تو نہیں کریں گے تو ان کا اپنا ایک سسٹم وہ تو فالو کریں گے اس میں ہم نہیں چاہیں گے کوئی کمپروائز ہو اس لیے کہ یہ میڈیکل میں انجینئرنگ میں جو ہے وہ اسی طرح کا جو تارے گا